ڈینڈوری کے باس سٹینڈ میں زلہ پنچائت عدیق شرودریش پرستے کے نیت رتوہ میں جل جنگل جمین ویوستہ سعید سکشا ویوستہ کو لے کر جنہ کروش آندولن کا آیوجن کیا گیا دراصل عام صبح کے اوپراند ہجاروں کی سنکھے میں ریلی کلیکٹر کاریالے پہنچی جہاں پردرشن کاریوں نے دروازہ کھول کر جم کر پردرشن کیا پردرشن کے دوران زلہ پنچائت عدیق شرودریش پرستے نے کلیکٹر کاریالے کو بی جے پی کاریالے بتایا اور کلیکٹر کے اوپر قرارہ حملہ بولا غور طلب ہے کہ جنہ کروش آندولن کے دوران زلہ پنچائت عدیق سہیتہ نے جن پرتینی تھی انہیں سبھا کو سمبودت کیا اور سکشا وی بھاگوئے ہوئے گھوٹالے کو لے کر جم کر حملہ بولا عام صبح کے دوران ہجاروں کی سنکھے میں گرامیر موجود رہے ہمارے دنڈوری جلے سے سبھی گاؤں سے کارکرتہ آنے کا پریاس کی ہیں اتنی بھیڑ اور اتنی بڑی تدات میں میں پورے گاؤں کا نام تو نہیں بتا پاؤں گا کہ کس کس گاؤں سے کتنے کتنے لوگ آئے ہیں لیکن دنڈوری جلے کے بہت سارے گاؤں سے چھتر کی جنت آئے ہیں ایک ایک کونے سے آئے ہیں اور لوگوں نے اپنے چھتر کی سمسیہ مجھے پندرہ دن پہلے بتا دیئے تھے کہ کنکن پائنٹوں پہ ہم لوگوں کو لڑنا ہے اس کے ہم لوگوں نے صلاح کر لیا تھا اور اس کے بعد آج چھتر کی جنتہ ہمارے ساتھ اس آمدولن میں جو سملیت ہونا چاہتے تھے ان کو روٹ چینج کر کر کے اور ان کو بھٹکانے کا کام ڈنڈوری کے پرساسن نے کیا ہے ابھی بھی ہمارے چھتر کی جنتہ ہمارے کارکرام تک پہنچ نہیں پائے تھے پورے چلے بھر میں چھتر کی جنتہ بکھرے ہوئے ہیں دیکھئے میں نے ہمارے چھتر کی جنتہ نے ہمیشہ دیکھے کہ کلیکٹر صاحب ہمیشہ بی جی پی کے پکچکے بات کیا ہے سب کو دیکھتا ہے سب کو اتنا معلوم ہے سب میں اتنی سوچنے سمجھنے کی چھمتا ہے لیکن نیرنتر ان کے دوارا بی جی پی پکچکی بات کیا جاتا ہے اور ان کو سائد